بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم جس بیماری کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے والے ہیں وہ ہے نمونیا کی بیماری نمونیا فیپڑوں کی سوزش یا انفلمیشن کو کہتے ہیں جو کہ تقریبا ہر عمر کی لوگوں کو متاثر کرتی ہے پوری دنیا میں پانچ سال سے کم عمر بچوں میں انفیکشن کی وجہ سے ہونے والی امواد میں نمونیا سب سے بڑی وجہ ہے نمونیا کی بیماری کی شدت مختلف لوگوں میں مختلف ہو سکتی ہے اس بیماری میں فیپڑوں کے اندر موجود ہوا کی تھیلیوں میں سوزش یا انفلمیشن ہو جاتی ہے ان تھیلیوں کو ہم میڈیکل کی زبان میں الویلائے کہتے ہیں آئیے یہ جانتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی علامات ہیں جن کی مدد سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کسی شخص کو نمونیا کی بیماری ہے ان علامات میں خانسی، شدید بخار، زنگا لود یا سبز رنگ کی بلغم کا آنا سانس لینے میں دشواری محسوس کرنا دل کی دھڑکن یا سانس کا تیز ہو جانا سانس لیتے وقت سینے میں درد محسوس کرنا شامل ہے نمونیا کی وجوہات کی بات کریں تو بنیادی طور پر نمونیا دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ جو کہ کسی جرسیم کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ہم انفیکشیس نمونیا کہتے ہیں اور دوسرا وہ جو کہ جرسیم کے بغیر ہی اپنے مدافع تی نظام کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ہم نان انفیکشیس نمونیا کہتے ہیں جرسیم سے ہونے والی نمونیا کی مختلف اقسام ہیں سب سے عام قسم بیکٹیریا سے ہونے والا نمونیا ہے بیکٹیریا ہمارے اردگرد ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو کہ ذرا سا مدافع تی نظام کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارے پھپڑوں پر اثر انداز ہوتے ہیں ایک قسم کا نمونیا صرف ہسپتال میں موجود بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ بہت ہی شدید ہوتا ہے اس کو ہم ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا کہتے ہیں بیکٹیریا کے علاوہ نمونیا وائرسز جیسا کہ انفلینزا وائرس یا پھر کرونا وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فنجائے یعنی فنگس کی وجہ سے بھی نمونیا ہو سکتا ہے الوی لائے ہمارے پھپڑوں میں موجود وہ تھیلیاں ہیں جن میں خون کے اندر آکسیجن شامل کی جاتی ہے اور کاربن ڈائکسائٹ کو باہر نکالا جاتا ہے لیکن جب ان تھیلیوں کے اندر سوزش یعنی انفلمیشن ہو جائے تو ان تھیلیوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے خون میں آکسیجن شامل نہیں ہو پاتی اور کاربن ڈائکسائٹ باہر نہیں نکل سکتی جس کی وجہ سے انسان کو سانس لینے میں دشواری اور باقی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں نمونیا فپڑوں کے مختلف حصوں کو متاثر کرتا ہے یہ صرف ایک فپڑے کو بھی متاثر کر سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں دونوں فپڑوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے نمونیا کی تشخیص کی بات کریں تو اگر آپ کو بتائی گئی علامات ظاہر ہوں تو فوراں ہسپتال رجوع کریں ڈاکٹر نمونیا کی تشخیص کے لیے سینے کا ایکسری تجویز کر سکتا ہے اس کے علاوہ چند خون کے ٹیسٹ یا بلغم کے ٹیسٹ کر کے نمونیا کی مکمل طور پر تشخیص کی جا سکتی ہے نمونیا کے علاج کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نمونیا کی وجہ کیا ہے اگر تو بیکٹیریا کی وجہ سے نمونیا ہوا ہے تو انٹی بیکٹیریل عدویات شروع کر دی جاتی ہیں اس کے علاوہ کوئی وائرس اس کی وجہ ہے تو انٹی وائرل عدویات شروع کر دی جاتی ہیں اس کے علاوہ علاماتی علاج یعنی سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جس میں مریض کا سانس بحال کرنے کے لیے اسے نیبلائز بغیرہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے اگر نمونیا کا علاج بروقت نہ کیا جائے تو نمونیا پھپڑوں کو مکمل طور پر ناکارہ بھی کر سکتا ہے جس کی وجہ سے مریض کو وینٹی لیٹر پر بھی ڈالنا پڑ سکتا ہے یا پھر مریض کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے خصوصاً بچوں میں نمونیا کو سیریس لینا چاہیے کیونکہ پانچ سال سے کم عمر بچوں میں امواد کی ایک بڑی وجہ نمونیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورگ